جائے بھلو دیوازی دیوے خدر آرسری بھگوان مہا بیرہ شوامی کی جائے 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 احیسا پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوچھ آچین گروہ شریف ویدیا شاگر جی مہراج کی جائے 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 پوچھ مونی سری پرمان ساگر جی مہراج کی جائے 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 بات سدھی کی چل رہی ہے وقت دنوں ہم نے بھاو اور ویچار سدھی کی چرچہ کی آج کرم ہے بھاشا کی شدھی کا وشنوں کی شدھی کا ہمارے سارے سمپرکوں کا مول آدھار ہماری وانی ہے ہماری بھاشا ہے ہماری جو پروتیاں ہوتی ہے من کی ہوتی ہے وچن کی ہوتی ہے شریف کی ہوتی ہے من کی پروتی دکھتی نہیں وچنوں کی پروتی دیکھنے میں آتی شریف کی پروتی بھی دکھتی ہے جب ہم کسی سے ملتے جلتے ہیں تو اس میں ہمارا بچن بہوار ہی سب سے مہت پونستان رکھتا ہے ہمارے جیشی بھاشا ہوتی ہے ویسا ہمارا بہوار بنتا ہے اور تدن روپ ہی ایک دوسرے پر پروتا ہے دھرمک و دھرر کرنے کے لئے ہمیں اپنی بھاشا پر بشیش دھیان رکھنا جروری ہے جب ہم ہنسا ہنسا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دھیان پرائہ جیووں کے بدھا بدھ تک سیمیت رہ جاتا ہے لیکن ہنسا اور اہنسا کا سمبند ہے کیول جیووں کے بدھا بدھ تک سیمیت نہیں ہے یہ بہت گہرے تک جلا ہوا ہے پرانوں کے وغہات کو ہنسا کہتے ہیں اور پرانوں کا وغہات کیول سستر سے نہیں سبدو دوارہ بھی ہوتا ہے یدی ہمارے شبد سے کسی کو آگھات پہنچ رہا ہے تو وہ ایک پرکار کی ہنسا ہے لوگ میں ایسی کہاوت ہے کہ سستر کا آگھات کرنے پر سستر کا آگھاؤ تو جلدی بھر جاتا ہے سبدو کا آگھاؤ نہیں بھرتا ہے آپ اس بات کے لئے تو ہمیشہ ساوہ دھان رہتے ہیں کہ میرے دوارہ کسی کو آگھات نہ پہنچے کوئی چوٹل نہ ہوں اور اپنے شریر سے کبھی کسی کو چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے لیکن کبھی یہ دیکھا کہ میرے بچنوں سے کسی کو آگھات تو نہیں پہنچ رہا ہے جس کے پرتیل لوگوں کا دھیان بہت کم رہتا ہے پرائے نئی کے برابر ہوتا ہے میرے بچنوں سے کسی کو کبھی آگھات نہ پہنچے ہمارا یہ پریاس سے یہ پرشات ہونا چاہیے اور اسی شاودھانی کا نام دھرم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچنوں کا کیا مہت ہے بچنوں کا کیا پرباہ ہے پریے بچن سب کے آکرسن کا کیندر بناتا ہے تو اپری بچن سے وقتی الگ تھلگ پڑھ جاتا ہے بچنوں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں بات ہی ہاتھی پائیے اور بات ہی ہاتھی پاؤں بات ہی ہاتھی پائیے بات ہی ہاتھی پاؤں ایک گھٹنا ہوئی ایک راجہ کو اپنی عمر جاننے کی اچھا ہوئی تو بڑے بڑے جوتسی آئے ایک جوتسی نے کہا کہ مہراج آپ کی آئیو کے یوگ کی کیا بتاؤں سات پیڑیاں آپ کے سامنے مر جائیں سات پیڑیاں آپ کے سامنے مر جائیں راجہ سنا تو آگ ببولہ ہو گیا کیا بکتا ہے سات پیڑی کو میرے سامنے مارے گا اس نے اسے قید میں ڈال دیا ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچھ الوا دیا پھر کچھ دن بعد ایک دوسرا جوتسی آیا راجہ نے اس سے پوچھا کہ میرا بھوشتہ بتاؤں میری آئیو کیا ہے وہ بڑا آنبھوی تھا اس نے راجہ کی جنم پتری دیکھی اور کہا مہراج آپ جیسی آئیو کا یوگ تو برلوں میں ہی ہوتا ہے کوئی برلہ ہی آپ جیسی آئیو کا یوگ پاتا ہے کیا یوگ ہے لاکھوں کی پتری میں ایسا یوگ ملتا ہے آپ کی سات پیڑی کی آئیو بھی ملا دے نا تو آپ کی آئیو اس سے ادھیک ہے راجہ نے کہا کیا بات کہی اس کو ایک ہاتھی دے دوں تو کہاوت بن گئی بات ہی ہاتھی پائیے بات ہی ہاتھی پائوں ایک وچن ہے جو ہمیں سب کا پاتر بناتا ہے تو ایک وچن ہے جو سب کی اپیکشا کا پاتر بنا دیتا ہے ہمارے وچنوں سے سامنے والا کھلتا ہے ایک وچن ایسا ہے جسے سنتے ہی سب کا من کھول جائے ہم کیشے شبدوں کا پیوک کریں لوگ کھلے یا کھولے ایک شبد ہے جس کو سنتے ہی من باغ باغ ہو جائے اور ایک شبد ہے جس کو سنتے ہی من میں آگ لگ جائے ایک شبد ہے جو آلاد اتپن کرتا ہے ایک شبد ہے جس سے گہرا آگھات پہنچتا ہے ایک شبد ہے جس سے سامنے والا کھائل ہو جائے اور ایک شبد ہے جو سامنے والے کو گھائل کرتے ہیں اپنے شبدوں کی پرتال کیجئے کہ آپ اپنے شبدوں کے پرتی کیسے ساؤدھان ہیں لوگ کھلے ایسے شبد بولتے ہو یا کھولنے والا باغ باغ کرنے والے شبد ہے آگ لگانے والے آلاد اتپن کرنے والے شبد ہے آگھات پہنچانے والے سامنے والے کو گھائل بنانے والے شبد ہے یا گھائل کرنے والے پہلا بکلپ انکرڑی ہے اور دوسرا بکلپ تیاج ہے ہم کہاں ہیں ہمیں یہ دیکھنے کی جروت ہے ہم پہلے بکلپ کی اور آگے بڑھے آج چار باتیں آپ سب سے کہوں گا اپنی بھاشہ شدھی کے لئے میں کیا کروں چاہتے ہیں عادت میں تو سب کی ہوں گا کب کیا بولنے کوئی ٹھکالہ نہیں رہتا کئی لوگوں کا تو تکیہ کلام سا بن جاتا ہے جب تک مکسک گالیاں نہ نکلے تو واقع کا سریگڑیش ہی نہیں ہوتا لیکن مجھے اپنے شبدوں اور وچنوں پر نیانترن لانا ہے تو اس کے لئے کیا کروں چار اپائے آپ کو بتا رہا ہوں بڑا انبھوت اپائے ہیں اور یدی آپ اس کا ٹھیک ریتی سے اب بھیاش کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ پائیں گے کہ آپ نے اپنے بچنوں پر نیانترن پا لیا ہے سب سے پہلی بات کلود پر انکش کس پر انکش گشے میں منشہ اپنا آپاک ہو دیتا ہے اس میں اسے کچھ ہوش نہیں رہتا آپ نے کبھی انبھوت کیا جب آپ گشے میں ہوتے تو آپ کے مکشے کیسے بچن نہیں کرتے کبھی پریے سمبودھن گشے کی گھرے میں آپ شبد ہی نکلیں گے چاہے ہمارا سامنے والا چاہے کتنا بھی پی کیوں نہ ہو جب جب ہمارے اندر قود کا آوے آتا ہے بچنوں کا نیانترن کھو جاتا ہے کہاوت ہے کہ گشے میں آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور مو کھل جاتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہے یعنی بیویک نشت ہوتا ہے اور جب منشہ بیویک کو کھو کر کے بھی کچھ بولے گا تو انرث کاری ہی ہوگا وہ ویرت ہی ہوگا اس لئے اپنے قرود کے پرتی ہر پل جاگ روک رہو قرود پر انکش رکھنے کا پیاس کرو قرود آئے تو اس پر نیانترن رکھو اس کی ابھی وقتی نہ ہونے دو اور کوشش کرو جس سمیں اپنے آپاک ہونے کی ستتی ہے اس سمیں یتھا سمبو مون رہے بولے ہی نہیں وہاں سکھے سکھ جائے ایک آدمی غصے میں اپنے نوکر کو ترہ ترہ کی اپادیاں جڑا رہا تھا اسی بیچ کسی نے دروازے کو نوک کیا دروازے پر دستک پڑتے ہی اس نے اسی لہجے میں کہا جابے دیکھ کون گزا آیا ہے جابے دیکھ کون گزا آیا ہے نوکر دروازے تک گیا لوٹ کر بولا جی آپ کے پتا جی جابے دیکھ کون گزا آیا ہے جی آپ کے پتا جی کس گزے سے ملنے آیا ہے جی آپ سے کس سے ملنے آیا ہے یہ دسہ ہے اپنے من کا پڑتال کرو کرود کی ستتی میں بودھ نہیں رہتا اس سمیں جو بھی نکلتا ہے وہ الرگل نکلتا ہے بعد میں منس اس کو ریلائز بھی کرتا اور پسچا تاپ بھی ہوتا ہے لیکن تب تک پانی سر سے نکل چکا ہوتا ہے کہانی دوسری ہو چکی ہوتی ہے پردام الٹا ہو چکا ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو ساندھال رکھنا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کرود پر نیانترن رکھنے کی کوشش کرو وستطہ کرود کا نیانترن ہمارے جیوال بیوار کو سنتلت کرنے کے لئے سب سے پہلی آوشکتہ ہے تو کیا کرے کرود پر نیانترن کرنے کے لئے کیا کرے کبھی پورا وستان سے چرچہ کروں گا لیکن آج آپ سے کیول اتنا کہتا ہوں جب بھی کرود کا آوے گا آئے پریت نہ پوروک بدھی پوروک آپ چشتہ کرو کی میں کم سے کم بولوں اور وہاں سے کھسک جاؤں کرود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں کبھی بھی کبھی بھی آویش پوروک سبح اُڑتے ہی آپ روز یہ پراتھنا کرے کہ اے پربو مجھے ایسی شکتی دو کہ میں بھاو ناؤں کے بہاؤں میں نب ہوں اپنے آویش مت کھو شانت رہو سیت رہو ہم اگر ایسا بھیاس بنا لیتے ہیں تو اپنے بکاروں پر نینتن اچھے سے لیا جا سکتا ہے یہاں میں نے کرود کی بات کی کرود ایک ابلکشن ہے کرود لو بھے یہ سب ہمارے وچنوں کے پتن کا کارن ہے ہمیں ان سب بکاروں پر یعنی اپنے آویش پر نینترن لانے کا اب بھیاش کرنا چاہیے پہلا کام آویش پر نینترن لائیے دوسرا کام آپ عادت پر انکس رکھئے کیا کریے عادت کئی لوگوں کی عادت میں اب شبد ہوتے ارادت بولنا اور عادت بولنا دونوں میں انتر ہے ارادت تو جو بولتے وہ چلا کر کبھی کبھی کسی کو بولتے ہیں لیکن عادت بولنے والے کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کی کس کے سامنے کیا بول رہے میں ایک اسطحان پر تھا سماج کے ایک پرمخ میرے پاس بیٹھے تھے اردھچ ہوتے تھے سماج کے کسی مدے پر چچا ہو رہی تھی میرے پاس بات کرتے کرتے ان کے مکش ایک بہت بری گالی نکل گئی لوگوں نے دیکھا سنا سب کو اٹپٹا لگا میں نے اس بات کو سن کر بھی انسنا کر دیا اس سمیں میں نے اپنی اور سے کوئی پرتک کریا نہیں کی لوگوں نے بھی دیکھا اس سمیں لوگوں کو بھی ایسا نہیں لگا کہ کچھ بول سکے سب کے جانے کے بعد میں نے اس وقتی کو اکیلے میں روکا اور میں نے پوچھا بھئی تم سماج کی مکھی اور کیش شبدوں کا پریو کرتے ہو تمہیں کچھ خیال ہے تم نے کیا شبد بولا تمہیں کچھ خیال ہے تم نے کیا شبد بولا میری بات سنتے ہی آنکھوں سے آنشو بولے مہراج مجھے پتہ ہی نہیں رہتا میں کب بول بیٹھتا ہوں مجھے تقلیف اس بات کی ماں بہنوں کے سامنے بھی شبد نکلتے تھے ابھی کیوں ایسا کیوں تمہارے لئے شبہ دیتا ہے تو سویکتی نے جو بات کہی مندیل کھرنے میں ٹرک کو ٹھیلا کہتے بولے مہراج ہم ٹھیلا والے لوگ بہت بڑے ٹرانسپورٹر تھے سیکلو گالیاں تھے ہم ٹھیلا والے لوگ روز ڈرائیبر اور کلینر سے گالی گلوچ میں بات کرتے ہماری عادت ہو گئی مہراج آج میرے من میں بڑی آتما گلانی ہے ماں بہنوں کے سامنے میں بول لیتا گھر کی بہو بیٹیوں کے سامنے بھی میرے مکشے نکلتی تھی تو چلو وہ گھر کی بات تھی وہ لوگ بھی میری عادت سمجھ کر کے مان لیتے تھے لیکن آج آپ کے سامنے یہ شبت نکل آپ نے اسے پکل لیا مجھے بڑی گرانی ہو رہی ہے مجھے مار گبت آئیے عادت بن گئی کوئی بھی کام آپ لگاتا اکیس دن تک کر لو تو عادت بن جاتی ایسا کہتے اکیس دن تک دھورا لو تو آدت ہو جاتی ہے ایسی لوگ آدتا افشبدوں کا پریوک کرتے ہیں جیسے لوگوں کی سنگتی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جیسا بیوار ہوتا ہے ویسا سنسکار ان پر پڑ جاتا اور پڑھتے پڑھتے وہ آدت بن جاتی ہے آپ اپنے آدتوں کی سمکشہ کیجئے کہیں آپ کے آدتوں میں کسی افشبد گالی گلوچ یا آروپ پرک شبدوں کا ابھیاس تو نہیں ہے یعنی ہے تو اسے صدھار یہ تب وہ آپ کے جیون کو پرشکت کرے گا اس سے آپ کا جیون سمنت ہوگا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے عادت صدھار سمجھے عادت کے پرتی جاگ روک رہے دیکھئے عادت کے پرتی جاگ رک تا کیسی ہوتی ایک آدمی چوڑی بیچنے کا کام کرتا تھا بہت پرانی گھٹنا ہے اس جمانے کی گھٹنا جب آج جیسے سنسادن نہیں تھے وہ گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر کے چوڑیاں بیچتا تھا اور اپنی چوڑی گھوڑی پر لاد کر کے بیچتا تھا گھوڑی پر لاد تا تھا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا پہلے تو اس ہی بیاپار ہوتا تھا اب وہ جب جا ہے گھوڑی کو ہاکھ نے کیلئے بولتا ہے بہن جی چلیے بھابی جی چلیے ماتا جی چلیے اب گھوڑی کو بہن جی چلیے بھابی جی چلیے ماتا جی چلیے ایشے شبدوں کا پریوک کرے ایک دن ایک یوک نے دیکھا ہاک رہا ہے گھوڑی کو اور بول رہا ہے بہن جی چلیے کبھی بھابی جی چلیے کبھی ماتا جی چلیے کیا ناٹک کر رہے ہو یہ کیا ناٹک کر رہے ہو یہ گھوڑی ہے یہ تیری بہن جی بابی جی یا ماتا جی کیسے بل گئی تو سویق دی نے جو جواب دیا وہ بہت دھیان دینے لائق ہے اس نے کہ بھئی بات ایسی ہے کہ میں چھوڑی کا دھندہ کرتا ہوں اور ہمیشہ یا تو بہن جی کے ہاتھ میں چھوڑی پیناتا ہوں یا بابی جی کے ہاتھ میں پیناتا ہوں جن کے بھی ہاتھ میں چھوڑیا پیناتا ہوں یا تو میری بہن ہوتی بابی ہوتی مات ہوتی ہے تو میرا واسطہ انہی سے ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کبھی ان کے سامنے میرے مکشے کو اب سب نہ نکل جائے اس سعودھانی کے میں نے عادت بنا لیا ہے بہن جی بابی جی اور مات جی بولنے کا اور کوئی دوسرا سنبودن نہ نکل جائے ہے نا اگر کچھ بول دو الٹا پلتا تو بڑا گربل ہوتا میں ایک جگہ تھا پنچکل لالک چل رہا تھا دیکھو کیسے ہوتا بہن جی لوگوں کو پریشانی کیسے ہوتا ایک پنچکل لالک چل رہا تھا ایک بہن جی تھی قریب 28-30 سال کی ہوگی تو ایک سوئم شیوک نے آنٹی جی بول دیا آنٹی جی بولا اور ایک دم آنٹی دکھ رہی ہوں کیا گھڑ بھڑ ہوتا تو وہ چیزیں سوئکار نہیں ہوتے آج کل تو بڑی بڑی اممائے آنٹی کہلانا پسند نہیں کرتی سب جوان بنے رہنا چاہتے سند کہتے کیول شبدوں میں جوان مت بنو کر میں سے جوان بنو جی 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 سا بنا کے رکھو اور دھر میں کے چھت میں اُت سا ہیت رہو تو تمہارے جی ون کی سا بات کہہ رہا تھا دوسری وچن کی شدی کے لئے آدت پر انکش نیان چند لائیے آدت سدھار یہ اب سوال ہے آدت کیسے سدھار ہے تیسرا اوپائے آویش یا آدت لانے کے لئے تیسرا اوپائے ہے آٹو سجیسن کیا ہے آٹو سجیسن آٹو سجیسن کا مطلب کیا ہے جب آپ سوست دشا میں رہے تو بار بار بھاونہ بھائیے دہرائیے جیسے کسی کے ابشبد بولنے کی عادت ہے انہرگل بولنے کی عادت ہے ایک پریوگ شد بات تھا اور یہی پریوگ میں نے ان پر بھی کروایا تھا جن کی چرچہ میں نے کی ایک شتر واقع بنائی کم بولو دھیمے بولو میٹھا بولو جو زیادہ بگ بگ کرتے ان کے لئے بول رہا ہوں تیجنا سے بولتے ان کو بولتا جو کرکس کٹو وچن بولتے کی آدھی ہیں ان کے لئے بول رہا ہوں کیا بولنا آپ کم بولو دھیمے بولو میٹھا بولو کم بولو دھیمے بولو میٹھا بولو اس کی مالا پھیرو کسی مالا جیسی مالا تم پھیرتے ویسی نہیں شبہ سے کسی ایک آنت اس تھل پر بیٹھ جائیے اور اس واقع کو کم سے کم سو دف درگ اور لیات مق طریقے سے دھو رائیے کم بولو دھیمے بولو میٹھا بولو کم بولو دھیمے بولو میٹھا بولو کتنی بار ایک سو آٹھے ہی کرلو پورا دس پندرہ منٹ لگیں گے اسے درگ اور لیات مق طریقے سے بولیے یہ آپ کے ایک بڑی منگل پرانس نہ ہے اس سے کیا لاب ہوگا اس کے بول لیش آپ کے سب کون سے اس میں وہ سلسکار جمیں گے اور جب بھی آپ پٹری سے اترنے کو ہوں گے آپ سلسکار پر اگر اگر کم بولو دیمے بولو می چھا بولو یہ بڑی کا کام کرے گا سلسکار اور مجھے مجھے میتھا مجھے پری پری بولنا ہے یہ لوگوں کی ساتھ کہانی دوسری ہے سن تو لیتے وہ کرتے نہیں ہوں یہ سب ایسے پیسینٹ ہے جو کیول پریسکرپشن لکھا کے گھومتے دوائی نہیں کھاتے پری کریے اور جن نے پری کیا ان میں جبر جست پر اگر آئے ہیں آپ کیجئے دیکھئے کیسے آنند آتا ہے میں ایک ایسے دھرم پتی کو جانتا ہوں جس کی دھرم پتی بڑا تیکھا بولتی تھی بہت تیکھا بولتی تھی جب وہ لوگ میرے پاس آئے پتی نے بہت بیوشی کے ساتھ کہا مہاراج کیا کروں یہ اگدم کبھی سیدھی مو بولتی نہیں اور میں تو پھر بھی جھل لیتا ہوں لیکن مہاراج پریوار میں بڑی آشانتی ہوتی کچھ کیونکہ وہ عادتا ایسا بولتی تھی من سے ساپ تھی اس نے پورا ابھیاس کیا اور ابھیاس کا پرنام یہ ہے کہ اس کو لگ بگ اسی پرتیشت پریورتن آگیا آج گھر کے لوگ اس پر آشر کرتے ہیں نیان سر آگیا کل تم بھی اپنے آپ پر آشر کرنے کی ستھتی آسکتے وشرتے اس طرح کا ابھیاس کرو آپ لوگ جیون کے پریورتن کے بشہ میں ایک الگ دھار نہ بنا رکھے کہ کوئی جادو کی چھڑی گھوما دے اور میں بدل جاؤں دھار رکھنا ہماری پر بتی بدل سکتی ہے پر بھاسا اور بیچار بدلنے میں بہت سمیہ لگتا ہے اپنی بھاسا کو سدھار نہ بھاسا سے اوکتی کی پہچان ہوتی ہے ہم کس اسطر کے وہ ہماری بھاسا ہمیں بتا دیتی ہے تو اپنی بھاسا کو اسطری بنانا چاہتے ہو اپنی چیتنا کی اسطر کو اچھا اٹھاؤ اس کے لئے ابھیاس کرو تو تیسرا اپائی کیا بولا جب بھی آپ کو لگے کہ میں نے گلت بولا تو کیا کرو اپنے آپ کو ڈنڈت کرو اس کا ایک دوسرا اپائی ہے ڈنڈ کا جب بھی مکش اپ شب نکلے جتنی بار نکلے تہے کرو اتنی بار مندر میں دس روپیہ کی پینالٹی ڈالوں جادہ نکلے تو سو روپیہ کی پینالٹی ڈال دو آپ ایک کام کرو جادہ نہیں پندرہ روز یہ نیم پال لو کیا کرو پندرہ روز بہت ہوگا پندرہ روز سات روز میں ہی فرق پڑ جائے میں نے کول کاتا میں ایسا کہا کہ بھائی آپ کے مکش جتنی بار آپ شب نکھلے آپ دس روپیہ کی پینالٹی ڈال ایک سجن تھے انہوں نے دوسرے دن آکر میں یہ بھی کہا تھا آکر بتانا تو بتانے والی لوگ تو بہت کم ہوتے کیونکہ آپ لوگ تو سب دودھ کے دھولے لیکن ایک سجن نے آکر مجھے بتایا بولا مہراج آج پندرہ بار پینالٹی ہوئی کتنی بار ہوئی پندرہ بار دس روپیہ اتنی بار ڈالا دیزر سو روپیہ مندر کے گل میں ڈال ٹھیک ہے ہم نے کہا ایک کام کرو آج دس ڈالا ہے کل بیش ڈال کتنا ڈال بیش ڈال ڈال بیش آج کتنی بار ہوا بولا مہراج نو بار ہوا ٹھیک ہے پندرہ سے نو ہوس تھا جا رکھتا تھی پندرہ سے نو بار آگیا ہم بلے ایک کام کرو اور آگے بڑھو کل پچاس روپیہ ڈال آگلے دن آیا جب پچاس روپیہ دکھنے لگا میں نے پوچھا کتنی بار ہوا بولا مہراج خوب شمالہ پر تین بار تو نکالی گیا ہم بولے ٹھیک ہے اب ایک کام کرنا سو روپیہ ڈال سو روپیہ ڈال امان داری سے ڈال تو اس کے بعد اب بھیاس کرتے کرتے پہلے دن تین بار اس کو ڈال پڑا پھر دوسرے دن بھی تین بار ڈال چلتے را بولے بھی شو روپیہ ڈال تے جاؤ آپ سن کر کے آش کریں گے سات وے آٹھ وے دن میں اس نے آ کر کہا مراج کل ایک بار بھی گلتی نہیں ہوئی ہم نے کہا بس پندرہ سو روپیے تمہارے لگے لگ بگ اور پندرہ سو میں آپ شبد بولنے کی عادت چھوٹ گئی اس سے سستہ علاج اور کیا ہوگا آپ کر سکتے ایسا ایمان داریشے کرو ایمان داریشے کرو یہ آپ کو بچائے گا ہمارے ہاں اکش کھلے کھاتا مونیوں کے لیے کہ جب آرت دھیان ہو تو ایک کائوسر کرو کیوں یہ بڑا منوی یعنی یعنی جب مجھ سے کوئی گلتی ہو تو اس کے پرتی جاگ روکتا کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے میں نے کائوسر کیا اب اس گلتی کے پرتی میں جاگ روک ہو گیا ابھی وہ ابودھی پوروک کر رہا تھا کل اس پر انکس آئے گا اور پھر دیرے 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 میں استطیق میں آ جاؤں گا کہ میرے بنا چاہے وہ شبد میرے مکھ سے نہیں نکلیں گے وہ بچار میرے مند سے نہیں نکلیں گے وہ بھاو میرے حردے میں نہیں آئیں گے جاگ رکھتا سمجھ گئے تو آپ سیل پنشمنٹ دو آتما درند میں میں نے آپ کو کہا اپنی نندہ اور گرہ بھی اس کا ایک روپ ہے پسچا تاپ ہونا نندہ کرنا گرہ کرنا یہ ایک روپ ہے اور جو دوسرا روپ میں نے بتایا کسی طرح سے پریشمنٹ دو ڈالو مندر کے گل لکھ میں پیش آر تھڑڑ آپ ڈال لے شروع کرو تم لو بنیا لوگ بہت جلدی شدر جاؤ گے ہاں زیادہ روپ لگے گا تو لوگ پھر آپ بچ ہو گئے ایمان دار ہونا پڑے گا خود کے پرتی جب تک منوشی ماندار نہیں بنتا تب تک وہ اپنے جیون کا ادھار نہیں کر سکتا یہ اپائے ہے اپنے جیون کو کیا سے کیا ہو گئے جس کی آپ نے خود بھی کبھی کلپلا نہیں کی تھی آپ لوگ کی دسہ الٹی ہے بھوگتے سب ہو کرنا خوش نہیں چاہتے بد لو اپنی ایک ایک پروتی کو نہیں انترت کرو بھاشا میری سیعت ہونی چاہیے میں منوشی ہوں اس درطی پر سب سی ہمارے پاس شبد شبد کے ساتھ بھاشا ہے سب پس پکشیوں کے پاس بھاشا نہیں ہمارے پاس بھاشا ہے تو ہم اس بھاشا کا صحیح پریوگ کرے اچھی بھانی بولے کہتے سنسار کٹوک رکشت دے پھلے امرت اوپ میں سب ست 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 سنگ تی ست سجن جن سنسار کا پیڑ بڑا کلوہ ہے لیکن کلوے پیڑ میں دو میٹھے پھل ہے امرت کے سمار کون ہے تو وہ ہے شب بھاشت یعنی مدھر سمب اور دوسری سد پرسو کی سنگتی یہی ہمارے زیون کی امرت کا آدھار ہے اسی کے بل پر ہم اپنے زیون کا آوشکتہ ہے کئی شی بھی میری بھاشا میں شکھل نہ ہو تھوڑا ویچار کرو ہم لوگ اپنی بھاشا کے پرتی کتنے جاگ روک تھے ہیں ہماری پرمپرا کیا ہمارے سبجی بھی بنا رہی جاتی ہے سدھار جاتی ہے کاٹنے کی بات سبجی کے ساتھ بھی نہیں آتی ہے نا تو ہم کیا کر رہے ہمیں اس کے طرف دھان دینے کی آفشکتہ ہے اپنی بھاشا پر مجھے نیانتر رکھنا ہے یہ چار اپائے جیسے میں نے آج آپ سب کو بتائے یہ آپ نیمت ان اپائیوں کا پریوک کروگے دیکھئے کتنا بڑا بدلاؤ گھٹیت ہوتا ہے بہتوں میں ہوا ہے میں چاہتا ہوں وہ بدلاؤ آپ بھی گھٹیت کر سکے اور اپنے جیون کو آگے بڑھا سکے یہ پریاس ہمارا ہونا چاہیے بندھو کل جیسا کی سام کو میں نے شنگ شماد میں بتایا تھا ہمارے شنگ کے دو منی راج اور ایک الگ جی منی پربل بھاؤنا تھی کہ منی بننے کے بعد سمیت شکھر کی بندھنا کروں پچند گرمی میں نرنتر بحار کرتے وہ سمیت شکھر پہنچے اور کل ہی پراتا کال پہنچے اور کل سائن کال اس منو بھاؤ کے ساتھ کی سام کو چل کر رات بھر پارسنا ٹوک میں سادھنا کرے اور پراتا کال بندھنا کر کے نیچے اتر جائے میں بھی جب شکھر جی میں گرمی میں تھا یا سردیوں میں بھی میں پرائے ایسا کرتا تھا سام کے سمیت چل جاتا تھا اور رات بھر سادھنا کر کے صبح بندھنا کر کے پھر نیچے اتر کر آہار کرتا تھا ہم نے کبھی پروت پر ہار نہیں کیا تو یہ اسی بھاو سے وہ لوگ گئے تھے بڑے عصا کے ساتھ بندھنا کے لئے جا رہے تھے بہت ہی اچھے سے مجھے جانکاری ملی تینوں مراج ساتھ ساتھ تھے اور کافی لوگ بھی ان کے ساتھ تھے بندھنا کے لئے جا رہے تھے جیون کا کرم کس کے ساتھ کیا ہو جائے کہا نہیں جائے پانچ ساتھ تین چار بینٹ پہلے تھوڑے سے بشلام کے لئے سب لوگ ایک چٹان پر بیٹھے تھے اور وہاں سے چلے اور چلتے چلتے اچھانک پانچ ساتھ سیڑھی آگے بڑھے اور وہ سمجھ لو وہیں ان کی سیوک کے روپ میں ہی دیکھ چاہیے آیو کا انت کب کس کا ہو جائے کہا نہیں جا سکتا لیکن ان کی ہردے میں سمجھ سکھر کی بندنہ کی پربل للک تھی وہ پروت پر چڑھ رہے تھے تو یہ ایک بکار کی بندنہ ہی ہے سیتل نالہ تک پہنچ کر سیتل دھام میں پہنچ گیا ایسا سمجھ نا چاہیے تو کل ان کی سمادھی ہوئی ابھی ان کا انتیم سنسکار کی کریا سمپن ہو گئی ہوگی چل رہی ہوگی تو یہ ایک سیوگ ہے ہم ان باتوں سے ایک پرینہ لیں پہلی بات تو ہر سادو کا لکش اپنا سمادھی کا ہوتا ہے اور دللہ بلکش ہے ہر کسی کو یہ لکش نہیں ملتا لیکن اتام درب شیط کال بھاؤ کے ساتھ جن کا بھی دے تیاغ ہوتا وہ ایک بکار کی سمادھی ہوتی ہے ان نے ہوس پور وقت کنت ساگر جی مہراج نے ان کو پون چیت نا کے ساتھ آخری جن دھرم کے انوی آئی بن رت نت رئی بن اور آگے چل کر اپنے رت نت رئی کی پون تا کو پائے اور پرم مکتی دھام کو پائے اور اپنے لئے بھام نا بھائیں کہ اے پربو میرا بھی جب انتیم سمی آئے تو میرے اندر اتنی جاگ رکھتا رکھتیوں کے لئے بھائے کشت کر لگتی ہے لیکن سنت جیون کے اتھارت کے روپ میں سمجھتے ہیں اور سہج روپ سے شوکار کرتے ہیں بس تو اوپر کا چولہ بدلتا ہے آتما کا نہ تو کبھی جن ہو ہے نہ کہیں مرن ہو سکتا ہے تو یہ پکریہ ہے ہم سب کے پرسست کرے میرے ساتھ آپ سبھی منگل بھاؤنا دو رہیے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئے کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھو کبھی نہیں ہو ہو میں تپیم کا بھاؤ رہے نتمن منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنتا پمٹے اربانتر اچھل ہو راگ دیش او مہم مٹ جائے آتم نرمل ہو راگ دیش او مہم مٹ جائے آتم نرمل ہو رب کا منگل گان کرے سب پاپو کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گروہ منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو راجہ پرجہ سب ہر کا مات پتا کا جیون منگل پری جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجہ پرجہ شبی کا منگل دھرا دھرا دھرم میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو ای جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے ٹلے امنگل بھاہ اے پرمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھاو جے بھلو پرم پو جاچھے گروہ سری بیدیہ ساگر جی مہراج کی جائے جائے